مصطفیٰ کیا ہوا؟ وہ تو کسی بھی سچویشن میں سکتے کی حالت میں نہ آتا تھا پھر آج ایسا کیا سن لیا جو مصطفیٰ شاہ کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا روپ کو تشویش لاحق ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندے سے ہلایا نور اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی کیا نور مصطفیٰ؟ روپ کو بھی بیچینی ہوئی ایکسیڈنٹ یک لفظی جواب مگر وہ اس ایک لفظ میں ہی ساری سچویشن کا اندازہ لگا سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی تسلی کا لفظ مو سے ادا کرتی مصطفیٰ شاہ تیر کی تیزی میں شاہ منشن کے خارجی حصے کی طرف بڑھا روپ نے بھی اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش کی سامنے ہی اس کا پٹیوں سے جکڑا وجود خاموشی سے گہری نین لے رہا تھا اس کی آنکھوں میں وہ منظر نہ جانے کتنی بار گردش کر چکا تھا جب ایک گاڑی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے وجود کو کسی سوکھے تنکے کی طرح اڑا دیا اور وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا سوچا نہ تھا کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب اس کے خون میں لطپت وجود کو باہوں میں بھر کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تب چند پل کے لیے اسے ایسا لگا جیسے بس ابھی اس کے وجود سے بھی جان نکل جائے گی ایک طرف کھڑا چاند اس کے دل کی حالت کو خوب سمجھتا تھا مشی بھی چاند کا بازو دبوچے کسی حراسہ ہرنی کی طرح گبرائی ہوئی تھی بھلا ان سب نے کہاں سوچا تھا جس دن کا آغاز اتنا اچھا ہوا تھا اس کا اختتام ایسا ہوگا وقفے وقفے سے آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو جاتی چاہ کر بھی اس کے دماغ سے وہ منظر نہ جا پا رہا تھا کتنی خوش نظر آ رہی تھی وہ اعتماد کے ساتھ شاپنگ بھی کر رہی تھی اور اس کو صلاح بھی دے رہی تھی جبکہ آج کی بنسبت شادی کے دنوں میں وہ گبرائی گبرائی رہتی تھی مگر ان چند دنوں میں ہی اس کے اندر کی خوشگوار تبدیلی مشی کو بھی بہت بھائی تھی کانفیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اب اسے شرارتیں بھی سوجنے لگی تھی شاید یہ سب کے پیار و محبت کا اثر تھا جو اس میں اتنی مصبت تبدیلی رونما ہوئی تھی آج بھی وہ شرارت کے موڈ میں تھی تب ہی جب اس نے ارسل کو اپنے برابر نہ پایا تو پریشان ہوئی مگر پھر خود پریشان ہونے کے بجائے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی مشی تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے وہ پور سوچ انداز میں اس سے سوال گو تھی ہاں مگر یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو مشی کو حیرانی ہوئی میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اب ہم دونوں گاڑی چلا کر گھر جائیں گے اور تمہارے بھائی کو بالکل نہیں بتائیں گے وہ اپنی شرارتی سوچ پر خوشی سے چہکی مشی کو دوبارہ حیرانی ہوئی جتنا وہ پریشان اور گھبرائی رہتی تھی مشی کو نہیں لگا تھا کبھی زندگی میں وہ کوئی شرارت کرنے کا بھی سوچ سکتی ہے لیکن نور اگر ہم بھائی کو بنا بتائے جائیں گے تو ارسل بھائی پریشان ہو جائے گا اسے تمہاری فکر ہوگی یہی تو میں چاہتی ہوں وہ دوبارہ چہکی اب دیکھیں ذرا ہم دونوں ہی اس مال کی خاک چھان رہے ہیں جبکہ وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہے وہ مو بسور کر گویا ہوئی ساتھ ہی مشی کی توجہ بھی ارسل کی جانے مبزول کروائی جہاں واقعی وہ ان دونوں کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اوہ اچھا اب میرے پوری بات سمجھ آئی ارسل بھائیہ عریب قریب نہیں ہے تو تمہیں فکر ہو رہی ہے لیکن تم یہ بات جتانا نہیں بلکہ انہیں ستانا چاہتی ہو وہ مسکرات دبا کر اسے ایک ایک تاثر کو ملاحظہ کر رہی تھی چوری پکڑے جانے پر اس نے بھی لب دانتوں تلے دبائے بے بسی سے مشی کی طرف دیکھا آپ کو کیسے پتہ چلا وہ مو بسور کر گویا ہوئی بس جس طرح تمہارے چاند بھائیہ کو سب پتہ چل جاتا ہے ویسے ہی مجھے بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اس نے فرضی کالر جھاڑے اچھا مشی ہم چلیں اکیلے گھر وہ پھر اشتیاق سے گویا ہوئی آف کورس میں تمہارے گھر چلتی ہوں ماں سے بھی مل لوں گی اور چاند کو بھی پریشان کر دوں گی ان دونوں کے چہروں پر ہی شیطانی مسکرہ ہٹ رکساں تھی تیزی سے دونوں مال کے خارجی حصے کی طرف بڑھیں کاؤنٹر پر تمام اشیاء کا بل بنوایا نور تو گھبراہٹ کے مارے بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی مبادہ اگر ارسل نے ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ لیا اور ان کے پلان کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پکا اس کی خیر نہیں ہو گیا کیا وہ بے چینی سے گویا ہوئی نہیں ایک کام کرو تم جا کر گاڑی میں بیٹھو میں بس ابھی آتی ہوں وہ مسکرہ کر گویا ہوئی نور کو بھی یہ سجھاؤ اچھا لگا ورنہ یہاں کھڑے کھڑے تو دل نے سو کی سپیڈ پکڑ رکھی تھی اچھا نور مجھے لگتا ہے ہمیں کسی ٹیکسی وغیرہ سے گھر جانا چاہیے کیونکہ گاڑی تو بے شک میں چلا لیتی ہوں مگر گاڑی کی چابی لینے ہمیں ارسل بھائی کے پاس جانا پڑے گا مشی نے اپنی الجن اس کے سامنے رکھ کر نور کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہاں ٹھیک ہے میں کوئی رکشہ دیکھتی ہوں آپ بس جلدی آ جائیں وہ بینا کسی دیری کے باہر کی طرف بھاگی کہاں کی تیاری پکڑی ہے تم دونوں نے وہ بھی میرے بغیر اپنے پیچھے سے ابرتی ارسل کی آواز پر وہ بری طرح چونکی بھائی آپ یہاں کہاں سے آگئے ہم کب سے ڈھونڈ رہے تھے مگر آپ نظر ہی نہیں آئے ایک پل تو اسے کچھ نہ سوجا مگر پھر اس کے گم ہونے کو نشانہ بنا ڈالا ہم کہیں نہیں گئے تھے بھائی بس میں آس پاس ہی تھا مگر یہ تم دونوں نے چوری چوری چپکے چپے کہاں کی تیاری پکڑی بھائی آپ کو کیسے پتا چلا ہمارا سارا پلان فلاپ کر دیا وہ رہانسی ہوئی پلان کیسا پلان وہ حیران ہوا نور اور میں آپ کو بینا بتائے چپکے چپکے گھر جانے کی فراک میں تھے تاکہ آپ کو پریشان کر سکیں مگر آپ نے تو موقع پر چوکہ مار دیا وہ مو بسور کر گویا ہوئی اوہ اچھا تو یہ کارنامہ سر انجام کرنے کے چکروں میں تھی تم دونوں یہ میری بیگم دن بہ دن بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے پہلے کوئی بات مانتی نہیں اور اب تو نئی نئی شیطانیاں بھی سوجنے لگی ہیں ویسے کہاں ابھی تمہاری بابی وہ باہر رکشہ دیکھنے گئی ہے مشی نے شہادت کی انگلی کی مدد سے مال کے خارجی دروازہ کی طرح اشارہ کیا وٹ؟ رکشہ؟ ایک مجھے پریشان کے چکروں میں تم دونوں ہی خار ہوتی بھی رہی ہو وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا اس کے پیچھے پیچھے مشی نے بھی اس کے تاقب میں قدم بڑھائے رکشہ؟ رکشہ؟ یہ کوئی تیسرا رکشہ تھا جو اس کی پکار کو اگنور کر کے آگے بڑھ چکا تھا ارے کوئی تو رک جائے؟ سخت پریشانی کی حالت میں اب وہ دوسری رکشہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی پیچھے سے ارسل نے اس کی جدوجہ دیکھ کر نفی میں سر ہلایا یہ لڑکی بھی نہ اپنی استاد سے بڑے کام کرنے کی کوشش کرنے لگی ہے وہ مسکرا کر آگے بڑھا مگر دوسرے قدم پر ہی دھڑکنے تھم گئیں ہر شیو وہیں ساکت ہو گئی ارسل ملک پر بھی مرک کی کیفیت تاری ہو گئی ایک دل خراش چیخ نور کے مو سے برامد ہوئی دوسرے ہی پل اس کا ہنستہ مسکراتا چہرہ خون سے لطپت ہو کر سڑک کے بیچوں بیچ گر پڑا نور سکتے کی حالت سے نکل کر وہ پوری طرح سے چلایا جتنا تیز دوڑ سکتا تھا وہ دوڑا اپنے اور نور کے درمیانی فاصلے کو چند سیکنڈوں سے قبل ہی وہ عبور کر چکا تھا مگر ان چند سیکنڈوں میں ہی ہر سل ملک کی دنیا اُلٹ گئی تھی کاش وہ کچھ وقت پہلے اس کے پاس ہا جاتا کاش وہ اس کے قریب سے کہیں بھی نہ جاتا کاش وہ ایک پل کے لیے اسے نظروں سے نہ اجل ہونے دیتا کتنی ہی کاش ایک منٹ کے اندر اندر سانس لینا محال محسوس ہونے لگا اس سے پہلے کہ لوگوں کا حجوم جمع ہوتا وہ تیزی سے اس کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا مشی جو کب سے یہ ساری صورتحال دیکھ کر ساکت ہوئی تھی ایک دم صدمے سے باہر نکلی دماغ نے بھی تیزی سے کام کرنا شروع کیا سارے شاپنگ بیکس کو ڈگگی میں رکھ کر وہ خود بیک سیٹ پر آن بیٹھی نور کو بیک سیٹ پر لٹانے میں ارسل کی مدد کی دو منٹوں میں ہی ارسل ملک کی گاڑی ہواوں سے باتیں کر رہی تھی مشی چاند کی پکار پر وہ یکدم خیالات کی دنیا سے باہر آئی ارسل چاچو اور کررت ماں آنے والی ہیں میں نے ان کو فون کر دیا ہے تم گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو چاند میں ممہ سے مل لوں اور ایک بار پتا چل جائے کہ نور خطرے سے باہر ہے تو میں سکون سے گھر جا سکوں گی ایسے تو مجھے بیچینی لگی رہے گی وہ بے بسی سے گویا ہوئی مگر تم بہت زیادہ تھک گئی ہو میں تمہیں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اسے واقعی مشی کی فکر ہو رہی تھی صبح سے وہ شاپنگ میں خار ہو رہی تھی اور اب یہ ایکسیڈنٹ پلیز آنکھوں میں آنسو اور التجائیہ انداز وہ بے بس ہوا اچھا ٹھیک ہے مگر تم یہاں ایک طرف بیٹھ جاؤ میں تمہارے اور ارسل کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں وہ اسے ایک طرف رکھی چیر پر بٹھاتا باہر کی طرف چل دیا کسی کا نازک سا ہاتھ اس کے کندے پر آ کر ٹکا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا بھائی روب کی آواز پر وہ حیرت سے مڑا تم یہاں کیسے اسے واقعی روب کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی چاند نے ممہ اور ڈھہڑ کو بلایا تھا اس بات کا تو اسے علم تھا مگر روب کو کس نے بتایا ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑی روب کو دیکھ کر ایک نظر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا جو زبط سے سرخ ہوتی آنکھیں سختی سے بھینچی مٹھیاں لیے ان سب کو اگنور کر کے آئی سی یو کی طرف دیکھ رہا تھا روب نے بھی بیبسی سے ارسل کی نگاہوں کے تاقب میں دیکھا سارے راستے وہ اسے اسی طرح شدید گصے میں دیکھتی آئی تھی وہ اسے کوئی دلاسہ یا تسلی کے دو کلمات بولنا چاہتی مگر اسے خطرناک حد تک خاموش دیکھ کر اس کی کچھ بھی بولنے کی ہمت نہ ہو سکی مشی بھی چل کر ان دونوں کے قریب آئی کئی نہ کئی وہ خود کو نور کے ساتھ ہوئے حادثے کا ذمہ دار مان رہی تھی کاش وہ اسے کوئی سواری ڈھونڈنے نہ بھیجتی کاش اس کی جگہ وہ خود چلی جاتی کاش وہ دونوں ایسا مزا کرنے کا نہ سوچتی رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی روب کو سامنے دیکھ کر اسے اور زیادہ رونا رہا تھا دوسری طرف ارسل کی حالت دیکھ کر وہ خود کو نا جانے کب سے کوس رہی تھی جیسے ہی ڈاکٹر نے آئی سی او سے باہر قدم رکھا ارسل چوکنہ ہو کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس سے بھی پہلے مصطفی شاہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھا ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے اب وہ خطرے سے باہر ہے نا ڈاکٹر نے عیرت سے اپنے سامنے کڑے اس نوجوان کو دیکھا جو اب سے پہلے یہاں موجود نہ تھا دیکھیں ان کا کافی خون بھہ گیا ہم کوشش کوشش نہیں ڈاکٹر مجھے کام چاہیے میری بہن صحیح سلامت چاہیے خون پیسہ یا پھر کچھ بھی جو چیز آپ کو میری بہن کو ٹھیک کرنے کے لئے درکار ہے میں وہ لا کر دوں گا یکدم ڈاکٹر کے کالر کو مٹھی میں لے کر مصطفیٰ شاہ نے اسے زمین سے دو انچ اوپر اٹھا ڈالا ڈر کے مارے ڈاکٹر کو پسینے چھوٹ گئے ہرسل نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ مصطفیٰ شاہ تھا جس نے اپنا ہر رشتہ کھو دیا تھا اور آج جب اسے اس کی بہن ملی تھی تو اب وہ اسے دوبارہ کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں روپ یہ سب دیکھ کر گھبرا اٹھی وہیں مشی کے ایک بار پھر آنسو چھلک اٹھے چاند کے ساتھ ساتھ اسود اور کرت جو انہی کی طرف بڑھ رہے تھے یکدم تبدیل ہونے والی صورتحال پر ان کے قدموں میں تیزی آئی یہ سب کیا ہو رہا ہے اسود نے روبدار آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کیا مصطفیٰ شاہ نے بھی ڈاکٹر کے کالر کو چھوڑا وہ جڑکے سے زمین پر لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا ماتھے سے پسینہ صاف کیا کامتے ہاتھوں سے گرے بان ٹھیک کیا اور گلہ تر کرتے ہی آگے بڑھ گیا یہ کیا طریقہ ہے ڈاکٹر سے بیہیو کرنے کا اس نے آتے ہی مصطفیٰ شاہ کو غیز و غزب میں دیکھنے کے باوجود نے لطار ڈالا کیونکہ اسود ملک ہمیشہ سے ہی اصولوں کا سخت تھا پھر چاہے مصطفیٰ شاہ کی جگہ اس کی اپنی اولاد نے بھی یہ حرکت کی ہوتی تو وہ انہیں بھی اس بات پر سخت سست سناتا کرت کے آتے ہی مشی اور روپ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا ماں وہ نور نور کا ایکسیڈن میری آنکھوں کے سامنے ضبط کے باوجود وہ دوبارہ پھر رو پڑی کوئی بات نہیں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا کرت نے گلو گیز لہجے میں تسلی دی نور بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے بجائے اس کے لیے دعا گو ہونے کے الٹا ڈاکٹر کے گریبان پکڑ کر اسے حراسہ کیا جا رہا ہے اسود نے سخت نظروں سے مصطفیٰ شاہ کو گورا تو آپ بتائیں نہ کیا کروں آپ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میری بہن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا کوئی ٹھوس جواب دے سکتے ہیں مجھے نہیں نہیں مصطفیٰ بھائی مشی نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ شاہ کی بڑھتی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ارسل بھائیہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے وہ تو نور کو شرارت سوجی تھی کہ وہ بینہ ارسل بھائی کو کچھ بھی بتائے اکیلی گھر چلی جائے گی پھر وہ مجھے اور نور کو مال میں نہ پا کر پریشان ہوں گے لیکن اگر مجھے پتا ہوتا اس چھوٹی سی شرارت کا یہ انجام نکلے گا تو قسم سے میں اس کا کبھی ساتھ نہ دیتی ساری بات صاف ہونے پر مصطفیٰ شاہ نے زب سے مٹھیاں بھیج لیں اسود اس کی حالت کو سمجھتا تھا لیکن اس وقت اس کا اکیلیا رہنا ہی بہتر تھا بوس وہ جو آپ نے اسود ملک کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے آدمی بیجے تھے انہوں نے غلطی سے اسود ملک کی بہن کا ایکسیڈنٹ کر ڈالا ہے رومان کے خاص آدمی نے انفرمیشن نہیں اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا کیا مطلب اندے ہو گئے تھے تم لوگ جو اس کی بیٹی اور بہو میں فرق نہیں کر سکے وہ دھاڑا آج کل یہاں تو اس کے سارے آدمی نکم میں ہو گئے تھے یہاں پھر اس کے ستارے گردش میں تھے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی الٹا ہوتا جا رہا تھا سر انہیں لگا کہ وہ اسود ملک کی بیٹی ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ہٹ جاؤ تم سب لوگ اس نے گھراتے ہوئے سامنے موجود آدمی کی بات کو درمیان میں ہی کارڈ ڈالا لاؤ مجھے دھو اسود ملک کی بیٹی کی فوٹو میں اپنا کام خود کر لیتا ہوں مگر تب تک تم لوگ اپنی سزا تجویز کر لو وہ خطرناک انداز میں اسے گھورتا آگے بڑھا جی جی سر بس ابھی لاتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی گردن رومان شاہ کی گرفت میں آتی وہ اس لمحے سے پہلے ہی گولی ہو گیا اور پھر دو منٹ کے اندر اندر کسی بوتل کے جن کی طرح حاصل بھی ہو گیا مگر اس بار ہاتھ میں ایک تصویر بھی تھام رکھی تھی جسے اس نے کامتے ہاتھوں سے رومان شاہ کی طرف بڑھایا یہ لیں یہ یہ ہے اس کی بیٹی رومان نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر تصویر تھامی وہ آدمی تو شاید اسی انتظار میں تھا ایک بار پھر سیکنڈو میں رومان شاہ کے سامنے سے غائب ہو گیا وہ تو چلا گیا مگر جیسے ہی رومان شاہ نے اس تصویر میں موجود لڑکی کی طرف دیکھا حیرت کے مارے کچھ پل کے لیے اس کا موک کھلا کا کھلا رہ گیا یہ یہ ہے اسود ملک کی بیٹی اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا بارات کے دن کا وہ منظر ایک دم دماغ کے پردوں پر لہ رہایا اتنا نوخیز اس قدر معصومیت بھرا حسن شاید ہی اس نے کبھی دیکھا ہو ارے واہ بڑی بات ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اسود ملک کی بیٹی اب کوئی بچی نہیں بلکہ قیامت بن گئی ہوگی واہ بھئی واہ اگر مجھے اس کے اس روپ کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو مجھے کونسا پاگل کتے نے کاتا ہے جو میں اسے مروانے کے لیے آدمی ہائر کرتا اور یہ تو وہ چیز ہے جس کے نینوں کے تیروں سے بندہ روز بھروز گائل ہونے کا خواہش مند ہوگا وہ مسرور سا تصویر سے ہی اپنی آنکھیں سیکھنے لگا ہم وقت کا تقاضہ ہے کہ اب پلان میں رد و بدل کر لینا چاہیے اب تو مجھے یہ روپ کی رانی بھی چاہیے روپ کی تصویر کو سامنے رکھ کر وہ سوفے پر ران بیٹھا شہادت کی انگلی سے دو منٹ تک پیشانی کو سہلایا دماغ اب نئی خرافات سوچنے کی کوششوں میں کوشا تھا مصطفیٰ 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 سوچا تھا تمہیں ساری زندگی اکیلے تڑپتا دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا لیکن اب میں کیا کروں حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے تمہیں اس خودگرز دنیا سے الودا دلوانی پڑے گی چہرے پر مسنوئی غم کے تاثرات سجائے وہ من ہی من مصطفیٰ شاہ سے مخاطب تھا لیکن اگر تم ہی نہیں رہو گے تو پھر ہمارے پیارے دادا جی کس کے بھرو سے زندہ رہیں گے گال پر انگلی رکھ کر پرسوچ انداز اپنایا اگر وہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو ان کی زندگی جہنم سے بھی بتر ہو جائے گی وہ پل پل جییں گے پل پل مریں گے کیسے سہ پائیں گے وہ یہ صدمہ ایک جھٹکے سے سوفے سے کھڑا ہو کے وہ پریشانی میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا جیسے اسے سب سے زیادہ فکر ہی اس بات کی ہو میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا میں بھلا کیسے دادا پوتا کی جوڑی کو جدا کر سکتا ہوں وہ بھی تب جب مجھے پتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندہ ہیں انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کو بہت زیادہ لانت ملامت کر رہا ہو یس آئیڈیا کچھ دیر بعد چھٹکی بجا کر ایکسائٹڈ انداز میں دوبارہ سوفے پر برا جمان ہو گیا اگر میں دادا پوتے کی جوڑی کو بینہ جدا کیے ایک ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت کروا دوں تب مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا ہاں یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے دنیا و آخرت اور قبر ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے ماسوم مو بنا کر وہ کمینگی سے ہنسا تین گھنٹے ہونے والے تھے ابھی بھی آپریشن چل رہا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا نور کا سر روڈ سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر اور باقی وجود پر بہت زیادہ چوٹے آئی ہیں کومہ میں جانے کا یا پھر دماغ میں خون جم جانے کا خطرہ تھا مصطفیٰ شاہ نے دو گھنٹوں کے اندر اندر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو لا کھڑا کیا تھا جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا لیکن اب ساری امیدیں خدا سے تھیں سبھی کا روم روم دعا گھو تھا ارسل کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا قصور وار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو ہی کوس رہا تھا وہیں مشی بھی اس حادثے کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کرت اور اسود بھی بہت پریشان تھے خوشیوں بھرے ماحول میں یہ سب کیا ہو گیا ابھی کچھ دن پہلے ہی مشی کی زندگی میں اتنا بڑا توفان آیا تھا کیا اب ان کے بیٹے کے زندگی میں بھی اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتے تھے ہر کوئی مصبت سوچنا چاہتا تھا وہیں مصطفیٰ شاہ کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے فریاد کرے ایڑیاں رگڑے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا مگر اس کے عوض اسے اس کی بہن واپس دے دی جائے سب کو کھو کر وہ اب دوبارہ اپنی بہن کو کھونے کا حوصلہ خود میں مشتوہ نہیں کر پا رہا تھا ماہو لمحہ با لمحہ گٹن زدہ ہوتا جا رہا تھا روپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے حالات میں آخر کیا کیا جائے زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسے حالات سے سامنا نہیں ہوا تھا مشی کو وہ کسی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کچھ چاند بھی لمحہ با لمحہ اس بات کا احساس دلا رہا تھا جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہ تھا شاید قدرت کو یہی منظور تھا شاید اس حادثے کا ہونا تیہ تھا اور ویسے بھی ہمیشہ سب غلط نہیں ہوتا کیا پتہ جو آج ہمیں غلط نظر آ رہا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہو مشی بیٹا تم کچھ وقت کے لیے گھر چلی جاؤ کچھ حرام کر لوگی تو خود کو فریش محسوس کروگی قررت نے ایک بار پھر اس کی حالت کو مدے نظر رکھ کر اسرار کیا ماں میں گھر کیسے چلی جاؤں یہاں نور کی کنڈیشن اتنی خراب ہے ڈاکٹرز نے ابھی تک کچھ خاطر خواہ جواب نہیں دیا پھر میں ایسے حالات میں نہیں بیٹا خدا سے اچھی امید رکھو سب ٹھیک ہوگا اور اب جب ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں تو تمہیں آرام کرنا چاہیے ویسے ہی تمہیں پچھلے کچھ دنوں سے بخار تھا جہاں تک رہی نور کی حالت تو آئی پرامس جیسے ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے ہم اسی وقت تمہیں انفارم کریں گے قررت نے اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر مسلحت سے سمجھایا وہ خاموش ہو گئی جب سے قررت کو اپنی ماں کے مقام پر فائز کیا تھا وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی ٹھیک ہے ماں مگر آپ سب نے مجھے وقت سے انفارم کرنا ہے بلکل خاص طور پر میں تمہیں سب سے پہلے انفارم کروں گی وہ اس کے معصومان آنداز پر مسکرا اٹھیں ساتھ ہی چاند کو بھی آنکھوں سے اسے لے جانے کا اشارہ کیا چاند نے بھی اس بات میں سر کو جنبش دی آخر کار مشی کو گھر جانے رضا مند کرنے پر اس نے بھرپور اسرار کیا تھا مسلسل آئی سی یو کی لال بطی جلتے دے کر اب اس کا دل گبرات کے مارے پھٹنے والا ہو گیا تھا کچھ سکون کی خاطر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گارڈن کی طرف چلایا فریش ہوا میں سانس لے کر اسے اپنے اندر کی گھٹن کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی بار بار نظروں کے سامنے نور کا پٹیوں سے جکڑا وجود آ رہا تھا ایک بار پھر موبائل رنگ ہوا مگر شاید یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے مسلسل بچتی رنگ ٹون کو مکمل طور پر نظر انتاز کر دیا تھا لیکن شاید سامنے والا بھی کوئی ڈھیٹ تھا یا پھر کام بہت ضروری تھا جو مسلسل فون کیے جا رہا تھا تھک کر اس نے موبائل نکالا سکرین پر احسن کالنگ جگ مگاتا دیکھ کر ایک تھنڈی سانس بری السلام علیکم سلام کے بعد وہ کچھ توقف کے لیے رک گیا شاید سلام کا جواب سننا چاہتا تھا یا پھر ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ شاہ کی آواز سن کر اس کے موڑ کا پتہ لگانا چاہتا تھا والیکم السلام بولو اب کیا خبر دینی ہے آج مصطفیٰ شاہ کی آواز میں نہ روب و دب دبا تھا نہ کوئی حکمی آنداز بلکہ آج مصطفیٰ شاہ کی آواز میں گہرا دکھ بول رہا تھا جسے محسوس کر کے وہ خود کو بھی کمزور محسوس کرنے لگا سر وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فراز کی طبیعت چھوڑ دو مصطفیٰ شاہ نے اس کی بات درمیان میں ہی کار دی مگر جتنا اس کا انداز پرسکون تھا اس کے جواب نے احسن کو اتنا ہی حیرت کے سمندر میں گوتہ زن کروا دیا یا تو اس کے کان بج رہے ہیں یا پھر مصطفیٰ شاہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہے ورنہ وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دے بلکل نہیں کتہ ہی نہیں ناممکن عمل ناممکن سوچ تھی آپ ٹھیک ہیں اسے تشویش لاہک ہوئی ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور تمہیں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم نے بلکل صحیح سنا میں فراز ملک کو اپنی قید سے رہائی دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ بیمار ہے بلکہ اس لیے کیونکہ مصطفیٰ شاہ نے اسے ماف کر دیا اپنی بہن کی جان کے صدقے آج میں فراز ملک کو ماف کرتا ہوں ایک گہرہ ساس بھر کے وہ کچھ توقف کے لیے رکھا ہے باقی بات بات میں کریں گے پہلی فرصت میں جا کر اسے اس کے گھر چھوڑاؤ ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ کے لہجے میں حکمی انداز بولنے لگا جسے محسوس کر کے احسن کو بہت اچھا لگا لیکن اس سے بھی زیادہ مصطفیٰ شاہ کا فراز ملک کو ماف کرنا کال کٹ گئی تھی مگر احسن کے چہرے پر مسکراہت بکھری آج پہلی بار مصطفیٰ شاہ نے اپنے دشمن کو ماف کیا تھا وہ جانتا تھا دیر سویر ہی سہی مگر وہ اس کی بات پر غور ضرور کرے گا کسے گھر چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے اپنے پیچھے سے ابرتی روپ کی آواز پر وہ ایک پل کے لیے چونکا مگر اگلے لمحے برسکون ہو گیا چند سیکنڈوں میں ہی وہ اس کے برابرہ بیٹھی مصطفیٰ آپ کس کو گھر چھوڑنے کی بات کر رہے تھے کسی کو نہیں بس حافظ کے ایک سٹاف میمبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ایسن سے بول رہا تھا کہ اس کی مرہم پٹی وغیرہ کروا کے گھر چھوڑا ہے اوہ اچھا اچھا یہ آپ نے بہت اچھا کیا وہ کھل کر مسکرائی نہ چاہتے ہوئے بھی آج وہ اس انسان سے جھوٹ بول رہا تھا جس سے ہمیشہ مخلص رہنے کا وعدہ کیا تھا اس پر تکلیف دے یہ تھا وہ جھوٹ بول گیا اور اس کی انجل نے آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر لیا اسے ایک معمولی بات پر وہ ڈر گیا تھا کیا ہوگا جس دن وہ اس کی ساری حقیقت جان جائے گی کیا تب بھی ایسے ہی یقین کرے گی گہری سوچ میں ڈوبا وہ مسلسل خاموش تھا مصطفی کچھ توقف کے بعد وہ اپنے اور مصطفی کے درمیان حائل خاموشی سے گھبرا گئی وہ ہلکا سا چونکا مگر پھر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا آپ فکر نہ کریں اللہ سے اچھی امید رکھیں ہم سب کی دعاؤں کو وہ ایسے ہی رد نہیں کرے گا اسے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے حالات میں مصطفی کو کس طرح دلاسہ دے ایسا کیا بولے کہ وہ کچھ پل کے لیے پرسکون ہو جائے لیکن جو بھی اس کی سمجھ میں خود کی طرف سے آیا اسی سے جوڑ توڑ کر وہ اپنی طرف سے اس کا درد بانٹنے آئی تھی تمہیں یقین ہے کہ نور ٹھیک ہو جائے گی اسے کچھ نہیں ہوگا وہ آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہاں بالکل مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے وہ اب آپ کو دوبارہ اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالے گا ایسا مجھے مکمل یقین ہے اور مجھے تمہارے یقین پر یقین ہے اس کا ہاتھ تھامے وہ پور یقین لہجے میں گویا ہوا وہ یکدم خاموش ہو گئی دھڑکنوں کا شور بڑھا دن بہ دن مصطفیٰ شاہ کی محبت کا رنگ اس پر ہولے ہولے چڑھ رہا تھا اندر چلیں نہیں کچھ دیر میرے قریب بیٹھو اندر گھٹن ہو رہی ہے ماضی یاد آتا ہے ایسا لگتا ہے دوبارہ اپنے کھو جائیں گے وہ بے بسی سے گویا ہوا اللہ سے اچھے کی امید رکھیں مصطفیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ پہلی بار کسی سے اپنا درد بانٹ رہا تھا اور وہ اس کی ہمدرد کی طرح تسلی اور سب ٹھیک ہو جانے کا یقین بھی دلا رہی تھی نگاہیں دونوں کی ہی سبز گھاس پر مرکوز تھی مگر لیزا کی نگاہوں میں ان دونوں کو دیکھ کر نفرت کا طفان اٹھایا تھا اس نے ہفتہ بر پہلے جو آدمی مصطفیٰ کے پیچھے لگایا تھا اس کے مطابق آج مصطفیٰ شاہ صبح سے حسبتال میں تھا ویسے تو مصطفیٰ شاہ کا حسبتال میں کوئی کام نہ تھا لیکن چونکہ انفرمیشن کے مطابق وہ صبح سے ہی حسبتال میں تھا اس کا مطلب ضرور کچھ خاص بات ہے جائے اور مصطفیٰ سے بات کرے لیکن یہاں آ کر جو اسے دیکھنے کو ملا اس نے ایک بار پھر لیزا کے ہوش اڑا دئیے ایک زبردست جھٹکہ مصطفیٰ شاہ کی شادی دے کر لگا تھا لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکہ آج لگا تھا جب اسی لڑکی کو مصطفیٰ شاہ کے بغل میں بیٹھے دیکھا جس کو جان سے مارنا بھی لیزا نے اپنی زد بنا لیا تھا آج وہی لڑکی مصطفیٰ شاہ کے ساتھ ان دونوں کے چہرے کی مسکراہت بتا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ورنہ تو مصطفیٰ شاہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی شاید گناہ عظیم سمجھتا تھا ایک بار پھر وہ چاروں شانے چت ہو گئی تھی وہ بھی اسی لڑکی کے ہاتھوں جس نے بھرے بازار اس کی عزت کی دھول اڑا دی تھی نو نیور مصطفیٰ شاہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں حتیٰ کہ تمہیں تمہاری گوار بیوی کے ساتھ دیکھ کر بھی میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا مگر اس پت دماغ لڑکی کا تمہارے ساتھ اتنے قریب نہیں نہیں آنکھوں سے پوٹتے شرارے لیے وہ جن قدموں سے آئی تھی انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا دماغ ایک الگ ہی روٹ پر چل پڑا تھا جہاں نہ تو مصطفیٰ شاہ کو پانے کی زد تھی اور نہ ہی کوئی جنون صرف آنکھوں سے بدلے کی آگ اور نفرت کے شرارے پوٹ رہے تھے آہ جیسے ہی احسن نے اس کے وجود کو باندھ کر گاڑی سے نیچے دھکیلا درگ کی شدت سے وہ کراہ اٹھا لیکن حیرت کے باعث کوئی اور ریاکشن نہ دے پایا آنکھوں کو چندیاہ دینے والی تپتے سورج کی تیز روشنی محسوس کر کے اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی لیکن جیسے ہی وہ گاڑی اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی وہ کچھ اور زیادہ حیرت زدہ ہوا مگر اپنے گھر پر نظر پڑتے ہی ششدر رہ گیا مطلب وہ آزاد ہو گیا ہے یہ لوگ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں خوشی سے پورا وجود کپ کپاہ اٹھا آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بے نکلے مگر اس بار یہ آنسو تکلیف اور بے بسی کے بجائے خوشی و تشکر کے تھے مطلب اللہ نے اس انسان کے دل میں رحم ڈال دیا اب اسے اس کے گھر والوں سے دور نہیں رہنا پڑے گا وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پایا کہ بھوک کمزوری بیماری کی وجہ سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا سیٹ کی پوش سے ٹیک لگائے وہ کچھ دیر پہلے کی بنسبت اس وقت کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی شاید یہ کرت سے ملنے کا اثر تھا کرت کو اس نے سچ میں اپنی ماں کے درجے پر فائز کر لیا تھا تب ہی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ سب سے پہلے کرت کو فون لگاتی یا پھر خود اس کے پاس چلی جاتی اب وہ بات بات پر اپنے ماضی کو لے کر اداس نہ ہوتی تھی شاید وقت نے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے اس کی زندگی میں ایک اور ماں کی انٹری ہو گئی تھی وہ صدیق کے صدمے سے باہر نکل پائی اس میں جتنی چاند کی کوششیں شامل تھیں اتنا ہی کرت کے پیار محبت اپنے پن کا ہاتھ تھا لیکن آج دوبارہ اس کے سامنے نور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس بات سے وہ کسی صدمے میں تو نہیں گئی تھی مگر پھر بھی اتنا بڑا حادثہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھنا کوئی چھوٹی بات نہ تھی تم ٹھیک ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اس سے بھی مخاطب ہوا ہاں میں ٹھیک ہوں بینہ آنکھیں کھولے اس نے جواب دیا نور ٹھیک ہو جائے گی تم فکر نہیں کرو وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور وہ بالکل خاموش تھی مشی کچھ توقف کے بعد وہ ایک بار پھر اسے پکارنے لگا مگر جواب ندارت ہم لگتا ہے سو گئی ورنہ جواب ضرور دیتی بند آنکھوں کو گھوڑ سے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا سوچا تھا آج ہم دونوں کے درمیان موجود اس رشتے کو پوری طرح مکمل کر دوں گا لیکن آج پھر خیر کوئی بات نہیں اب تو تم میری شریک حیات ہو ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہو اور ویسے بھی مجھے یقین ہے ہماری زندگی میں آنے والی یہ مشکل گھڑیاں ہمارے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کریں گی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب کوئی گاڑی تیزی سے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی ٹائر چرچرائے جھٹکے سے بریک لگی لیکن شکر تھا مشی کی آنکھ نہیں کھلی تھی شاید کافی تھک جانے کے باعث گہری نین میں چلی تھی کون ہے یہ جو اس قدر بدتمیزی سے گاڑی چلا رہا ہے وہ جنجلا اٹھا سیٹ بیلڈ نکالا اور خود گاڑی سے باہر آ نکلا وہ جو کوئی تھا بڑا عجیب تھا بلا وجہ اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی موڑ کر سارا راستہ بلوک کر رکھا تھا بھائی اپنی گاڑی ہٹاؤ چاند کم از کم اس وقت کوئی لڑائی نہیں چاہتا تھا اسی لئے شریفہ نہ انداز اپنایا مگر سامنے والا تو شاید کچھ اور ہی چاہتا تھا پہلے وہ آدمی باہر آیا جس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اس کے نکلتے ہی چار آدمی اور باہر آئے چاند نے بڑے گوھر سے ان سب کو ہاؤ بھاؤ کو دیکھا سرخ آنکیں بے ڈھنگا انداز عجیب و غریب حلیات جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا یہ سب کچھ اتفاق کی طور پر نہیں ہوا بلکہ شاید وہ لوگ انہی کا انتظار کر رہے تھے راستے سے گاڑی ہٹاؤ اور ہمیں جانے دو وہ بھی بینا ڈرے مضبوط لہجے میں گویا ہوا ضرور جانے دیں گے لیکن اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور پھر بھلے تم جا سکتے ہو ان میں سے ایک کرخت لہجے میں گویا ہوا پہلے شک تھا لیکن اب اس آدمی کی باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی وہ سب انہی کے لیے یہاں آئے تھے مگر مشی کو لے جانے کا کیوں بول رہے تھے خطرے کے کئی الارم اس کے دماغ میں بج گئے ایک نظر بے خبر سوئی مشی پر ڈالی گاڑی لاک کی اور خود دو قدم ان کی طرف بڑھائے کیوں کیوں لے جانے دوں اپنی بیوی وہ بھی روب دار لہجے میں گویا ہوا ارے بھائیو یہ ایسے نہیں مانے گا بوس پہلے ہی بولا تھا کوئی بھی راستے میں آئے ختم کر دینا باقی کا کام وہ اس خود سنبھال لیں گے بینہ چاند کی کسی بات کا جواب دیئے وہ آدمی اپنے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہوا جس پر انہیں اس بات میں سر ہلایا مگر ان کی باتوں سے چاند نے یہ تو اخذ کر لیا تھا یہ سب فقط مہرے ہیں اصل گیمر تو کوئی اور ہے لیکن مشی سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے گہرائی سے سوچنے پر دماغ کے پردوں پر ایک ہی نام لہرائی عمل لیکن کیا وہ ان سب کو بھیج سکتی ہے وہ کنفیوز ہوا کیوں نہیں بھیج سکتی جو برے فنکشن میں گولی چلا سکتی ہے وہ جیل جانے کے بعد اپنی ہار کا بدلہ ضرور لینا چاہے گی دماغ نے جھٹ سارے معاملے کو سلچا دیا اچھا میرے سامنے میری ہی بیوی کو لے جانے کی بات کر رہے ہو اگر ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ وہ اب صحی طرح سے اپنی اصلی غسیلی روپ میں آ گیا تھا باکسنگ کی ٹریننگ تیز غصہ مشی کے لیے possessiveness یہ سب ان پر بھاری پڑنے والا تھا چار گھنٹے بعد جب تمام ڈاکٹرز کمرے سے باہر آئے تو بجلی کی تیزی سے اسود کرت ارسل مصطفیٰ روب سب ان کی طرف بڑھے کان کوئی اچھی خبر سننے کے لیے ترس گئے تھے ویسے یہ بہت زیادہ مشکل کیس تھا جس طرح کا یہ ایکسیڈنٹ تھا پیشنٹ کے بچنے کے چانسز بہت کم نظر آ رہے تھے لیکن شاید یہ آپ سب کی دعاوں کا سمر تھا جو آج وہ زندہ ہیں آپ سب کے درمیان ہیں ڈاکٹرز کے موں سے نکلے یہ لفظ سب کے لیے دوبارہ زندگی کی نائیت کے مترادف تھے ہر چہرہ مسکرہ اٹھا مصطفیٰ شاہ نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھ کر روپ کی طرف دیکھا روپ نے بھی سرشار مسکرہت لیے پلکیں جبکا کر دوبارہ تسلی دی وہ ٹھیک ہے یہ سنتے ہی خوشی کی لہر ارسل کے روم رو میں دوڑ گئی کررت اور اسود نے بھی ایک بھاری سانس خارج کیا کیا ہم مل سکتے ہیں مصطفیٰ شاہ نے آگے بڑھ کر سوال کیا فلحال تو انہیں انڈر ابزرویشن رکھا گیا ہے کچھ وقت بعد انہیں ان کے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں لیکن دھیان سے ایک ایک میمبر ہی اندر جائے پیشنٹ کو کافی چوٹے آئی ہیں تو جتنا ہو سکے انہیں آرام کی ضرورت ہے ان کے قریب زیادہ شور نہ ہو اور کوئی بھی دماغی ٹینشن انہیں نہ دی جائے ویسے تو ابھی وہ دواؤں کے زیرے اثر سو رہی ہیں لیکن امید ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہیں خوش آ جائے گا چند ضروری ہدایات دیکھ کر ڈاکٹرز جا چکے تھے